موسیقی سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت ویلکم بیک ناظرین منسٹرہ ہائر ایڈوکیشن سے گفتگو ہماری جاری ہے ان سے یہ پوچھتے ہیں گلنج سب تھوڑا سا آگے آتے ہیں آپ کی وزارت کی طرف سے آتے ہیں کیا ڈومین ہے آپ کی کیا آپ کا طریقہ کار ہے دائرہ اختیار کیا ہے کس طرح کام کرتی ہے آپ کی وزارت دیکھیں میری ڈومین میں یونیورسٹیزن کالیجز پی ایچی سی نالیج پاک سیکنڈی بورڈز وہ آتے ہیں یہی اس کا سائیکل ہے جو یہاں پہ جتنی بھی ڈیسیجن ہوتی ہیں اس کی سفارشات بنتی ہیں اور پھر جو ہمارے پہ رہے ہیں کس طرح پر ہمارے پاس جو جو چیتے ہمارے پاس کمی ہے and that's what I want to improve. ہمیں یہ جو شورٹ کٹس کے اوپر بیسٹ ہماری جو کلچر بنتا جا رہا ہے شورٹ کٹس پہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا اور دوسرا جو سٹینڈرز ہے ایڈوکیشن کے ان کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز لے کے آنی پڑے گی ہمیں نئی لیکچرہز اور جو ریشو ہے ہماری سٹوڈنٹ اور ٹیچر کی اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی 1 by 80 ہے some place there 1 by 200 as well so we have to bring it to a level of 1 by 30 so ایک سٹوڈنٹ I mean ایک ٹیچر with 30 سٹوڈنٹ تو اس کے پر ریشنلیزیشن کی ضرورت ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وطاللہ یہ سسٹم جو ہے بڑا سسٹمیٹکلی جو ہے وہ چلے گا اور اس کے لیے بہت سی امپرویوپنٹ جو ہے آپ نے گلائنٹ ساب ابھی گفتکو میں بتایا کہ ہمیں تعلیم تو دے رہے ہیں ہمارا صوبہ ہے یا باقی پورے پاکشان میں تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت کا فقدان نظر آتا ہے تربیت کو پوزیٹیفلی آگے بڑھانے کے لیے آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے دیکھیں پہلال تو وزارت سے پہلے میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں اور میں نے یہ سمجھ لے کے بیڑا اپنے اٹھا لیا ہے کہ میں جدر بھی جا رہا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے تربیت میں میں نے جو بھی آپ کو پہلے بات کی کہ میں نے یہ بھی کہا ہے اور میں نے اس کا بھی ڈیسیجن لے کے سرکولیٹ کر دیا کہ آپ جو لیکشرارز ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اپنے لیکشر میں اپنے ہر پیریٹ میں جو ہے وہ پانچ چھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ اور پھر ایک میں نے ان کو پیریٹ رکھنے کے لیے کہا ہے جس میں جنرل نالج کے اوپر ڈسکشن ہو آپ کے اسلام کے اوپر ہو آپ کے باقی جو پرابلمز ہیں ہمارے جو سائیٹی کے پرابلمز ہیں ان پر ڈسکشن ہو ہمارے ہاں تو یہ جب تھا وہ تو گھر سے یہ بات چلتی ہے اور پھر کالج اور یونیورسٹیز میں جاتی ہے سکولز میں جاتی ہے ابھی یہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئے ہیں بچہ ہمیشہ تھک جاتا ہے ایک چیز کو کرتے 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 اور انہوں نے چار سالوں میں پانت سالوں میں اپنا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اپنا لٹسی ریٹ شو کر آیا ہے چار سالوں کے اندر there is no homework for children and there is nothing تین گھنٹے وہ پڑھاتے باقی وہ سارے ریکریشنل چیزوں پر رکھتے ہیں تاکہ mind یہ ہے وہ بچے کا at ease رہے unfresh رہے relax رہے جتنا وہ باقی چیزوں میں activities میں شو کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ اپنے آپ کو بہترین پرفارمنس دے گا اپنی education کے اندر ہمیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو کتابوں کے بوجھ کے نیچے دفنائی جا رہے ہیں اپنے بچے کو this is not the way to do it the way to do it is to give them a breathing space a student should have its sports as well I am totally agreeing with that میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سال میں دو دفنس پورٹس ایونٹس ہوں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سپورٹس میں ایکٹیف ہوں ہمارے جو grounds ہیں وہ عباد ہو جائیں ہماری assemblies عباد ہو جائیں جو assemblies ہوا کرتی تھی آج میں بچے کو کہوں کہ قومی ترانہ پڑھا دے تو وہ نہیں پڑھ پڑھ سکتا ہمیں پوچھے تو ہمیں پڑھتا ہے پڑھ ابھی بھی یاد ہے کیونکہ ہمیں assemblies کے وجہ سے یاد ہو گیا پھر وہ assemblies میں وہ message canway کیا جائیں تلاوت تو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے تلاوت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ آپ اس کو قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے پھر اس کے اندر صبح صبح کی جو event sports کے ہوتے ہیں اس پہ آپ اس کو award دے دیتے ہیں صرف principal سے ہاتھ ملانے پہ ہم پورا week جو ہے وہ feel کرتے تھے یہاں this is what I did proud feel کرتے تھے اور پھر اس کے اندر وہ بچہ جو ہے پھر اس پہ encourage ہوتا ہے پھر وہ اور زیادہ بہتری کی طرف آتا ہے اور بے شک وہ sports میں ہو یا بے شک وہ education میں ہو تو ہمیں encourage کرنے کے لیے بہترین ہے کہ سارے بچے بچوں کے سامنے آپ اس کو appreciate کر رہے ہیں جس نے اچھا result لیا ہے اس کو ہم بلا لیں گے assembly پہ کس دن بلا لیا اس کو کہا کہ آؤ ہاتھ ملاؤ ایک چھوڑا سا certificate دے دیا you don't know what you are doing you don't know what you are contributing کی ہوگی اور وہ contribution اس کی پوری زندگی بدل دے گی so یہ student بہتر سے بہتر لانے کے لیے ہمیں ان کو یہ چیزیں کرنی چلیں گلینٹ صاحب آپ کو تو یہ وزارت کی ذمہ داری لیے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن آپ کی حکومت جو آپ کی جماعت ہے اس کی حکومت تو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے یہ reforms کیوں نہیں ہو سکیں کیا کسی نے اس issue کے اوپر غور نہیں کیا ان معاملات پر ان کی نظر نہیں تھی یا کوئی اور وجہ ہے میں دیکھیں بات صدی ہے کہ منسٹر پہلی دفعی میں بنا ہوں ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میکن ایڈوکیشن کا منسٹر تو مجود تھا ایڈوکیشن کا منسٹر تو بنتے رہے اور اسی کی ڈومین کے نیچے ہائر ایڈوکیشن جو تھا وہ دپارٹمنٹ تھا ہی نہیں ہائر ایڈوکیشن وہ دپارٹمنٹ تھا ہی نہیں پھر یہ دپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن میں آیا اور یہ پھر ہمارے پاس اب اس کا پروپر ایک منسٹر چیفنیشی صاحب نے بنایا یقین ان مجھے دوہزار سولہ میں میں انڈکٹ ہوا ڈیسیمبر میں ایک سال میرے پاس ہے اور مجھے تین گناہ کام زیادہ کرنا پڑا ہے جو مجھے روٹین میں کرتا تو شاید اب تک رزلٹ آ جاتے بات ابھی مجھے وہ ساری چیزیں جو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہئیں اور بہت بہتری لے کے آسکتے ایڈوکیشن میں تو I'm just on a fast track actually to be very honest with you but not like اس کے پیچھے جو ہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی فارٹ ہے گورنمنٹ has nothing to be blamed off ہمارے ہاں جو چیزیں نگلیکٹ کی گئی تھی جس کے ساتھ ہمارا سسٹم جو آپ ایڈوکیشن میں بڑا حر جایا وہ جو ہے وہ اس کو انکروف کرنا بہت ضروری اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں اس وقت جو اپنا ہے یونیورسٹی سٹینڈرز کو بھی ایپروف کرنے کے لیے میں نے 14 پوائنٹ ایجنڈا پہلے دن ہی اپنی یونیورسٹیز کو دے دیا تھا اور ان 14 پوائنٹس کو وہ اڈاپٹ کرنے سے اگر وہ کر جاتے ہیں تو ہماری کو 5-6 یونیورسٹیز جو ہے جو کپیسٹی رکھتی ہیں وہ ہماری کیو ایس رینکنگ میں آ جائیں گے جی میرا یہی سوال تھا آپ سے آگے کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں مطلب شاید ہی ہماری کوئی یونیورسٹی ہو جو ٹاپ ٹین کے اندر آتی ہو ایون ٹاپ ہنڈرڈ کے اندر جو ہے وہ ہم مشکل سے کہیں فال کرتے ہیں تو اس کی ریٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کیا ویزن ہے آپ کو یہ سوال لے سیگے میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایٹین پوائنٹس کا جو میں نے ان کو دیا ہے اس میں کافی چیزیں ہیں ان پر ان کا انفرسٹرکچر ہے ان کی فیکلٹی دیوالپمنٹ بھی ہے اس میں ہم چیف میسر کے آرڈر کے پر پرو وائس چانچلز بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ پرو وائس چانچلز ہیں there would be PhDs from abroad وہ بائر کی PhDs کے ان کے پاس ہو تاکہ they should come over and run the show as well پھر اس کے اندر ہم addition to the new subjects innovative subjects لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے وہاں پہ lecturers جو lecturers ہیں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈر کے ساتھ incorporate کرنا چاہ رہے ہیں کئی چیزیں ہیں جو جو جن کو آپ اکٹھا accumulate کر کے تب ہی آپ ان کو QS رینکنگ میں لے کے آ سکتے ہیں so یہ چیزیں کے اوپر کام شروع ہو ہوا ہے ہمارے جو یونیورسٹی اور colleges کا سلیبس ہے اس کے بارے میں بھی مہرین نے تعلیم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق نہیں ہے اس کو بھی امپروف کرنے کے بارے میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو کہوں گا کہ colleges میں ہمارا جو بہت بڑا problem ہے وہ یہ ہے teacher training program نہیں ہے ہمارے پاس not in of that level ہمارا جو teacher ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے public service commission کی طرف سے وہ select ہوتا ہے سیدھا وہ classroom میں چلا رہا تھا there is no training for the teacher اور جو چیز ہم 20 سال سے پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ ہی چیز کو آگے جو ہے convert transfer کیا جا رہا ہے students میں اس کے لیے innovative in soch کے لیے ہمیں training جو ہے وہ academies بنانی ہے اس پہ اوپر ہم chiefness team جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کافی کام ہمارا ہو چکا ہے اسی سفارشات میں یہ بھی ہماری ایک proposal ہوگی جو جیفنس سے کو بھیجیں گے وہ یہ بات ہے کہ اس میں ہم جب teachers کو train کر دیں گے اور ان کا جو course ہے وہ ہم جستہ آپ کا نیپا training ہوتی ہے اسی کے اوپر بیسٹ ہوگی کہ انویلی ان کے کو تین lecture time ہم رکھیں گے اس کو circle کریں گے کہ وہ ہر سال میں تین دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ جائے اور اپنا course جو ہے وہ update ہو اور وہ update ہوگا اور پھر اس کا test ہوگا اور وہ test pass کرے گا تو پھر اس کو وہ promotion کا بھی اس کا case take up کیا جائے گا so it has to be a compulsion mandatory thing for the lecturers as well تاکہ وہ بھی پڑھیں اور آج کے دور کی جو education ہے جو آج کے دور میں پڑھائی جا رہی ہے دنیا میں وہ ان کو adopt کریں اور ہمارے بچے کو transfer کریں so وہ اگر وہ ہی نہیں learn کر سکیں گے اور پھر وہ ہمارا بچہ کان compete کرے گا international standards کو so یہ بات میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ سوچ ہے گورمنٹ کی اور اس کو link اسلام کے مطابق کیا جائے تو یہ بالکل ایک negative aspect ہے بچہ ہجاب میں ہو یا بچہ ڈوپی میں ہو یا وہ بچہ مسلمان اس کا مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے پاکستانی ہونا بھی بڑی بات ہے پھر اس کا یہ international standards کو attain کرنا یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے یہ اس دونوں اناثر پر اس کے لیے فخر کی بات ہے so we want to have a student جو اپنے اپنے دین سے بھی واقف ہو اپنی اپنی پیشان اس کی ملک کی ہو اس کو he should be die hard sort of a پاکستانی جو پوری دنیا کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو اور وہ جا کے لڑے اور دنیا میں اپنی position کو بنائے that's what i want that's what the government wants کہ ہمارا student کہیں پیچھے کسی سے نہ رہے اور وہ پیچھے رہ بھی نہیں سکتا کیسے کیونکہ ہماری مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں میں دنیا میں پڑا ہوں میں نے ایک ہی چیز دے کی ہے کہ پاکستانی جب determined ہو جاتے تو nobody can beat them اور پاکستانی is our number one in the world i want to make it very clear صرف تھوڑے سی hard working کا فقدان ہے وہ اقبال نے بھی کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی تو یہ بات اگر شاعر نے اس وقت کہا ہمارے عظیم شاعر نے تو پھر آج میری یہ بات کہتے ہوئے آپ کو ازانی سے سمجھانے نہیں چاہیے کہ یہی فقدان ہے صرف اور کچھ نہیں ہے ہمارا پاکستانی brain آٹھ سال کے بچوں کو تو وہ compete کر نہیں سک رہے باہر کی دنیا کی بات کیا کرتے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ آپ وہ ہمارے جو مائیکروسوفٹ میں اس وقت آٹھ سال نو سال کے آرفہ ایک مثال ہے ہمارے لئے باقی جو بچے ابھی بھی وہاں سے مائیکروسوفٹ کی ڈگریز لے رہے ہیں اس عمر میں تو باقی کی کیا بات ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس we have the best of the best stuff as a students of this country تو only thing is کہ ہم نے ان کو اچھی بہترین طرح سے ان کو تراشن ہے we have diamonds with اس نیشن کے ساتھ ظلم تو ہمارے پولیٹیشنز نہیں کیا دیکھیں یہ پولیٹیشنز کا کوئی بلیم کیا جاتا ہے اس میں پولیٹیشن ان کی ٹریلنگ کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ ایک سسٹم ہے اس میں براکرسی بھی ایک پارٹ ہے اس کے ساتھ باقی ریلیٹڈ یونیورسٹیز کالیجز کی ایڈمسٹریشن انوالف ہے ایک میں اچھا آئیڈیا دیتا ہوں اس کو اس کو اس کو لے کے چلنے کے لیے پورے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے ایک چیف منسٹر ایک اچھا آئیڈیا دیتا ہے تو وہ منسٹر اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے اور وہ اس کا کام ہے کہ وہ آگے امپلیمنٹ کرے رکاب ٹیم بہت آئرگی اور آتی بھی ہیں ہر چوبے میں ہمارے اسلام میں ناؤمیدی گناہ ہے سو ناؤمیدی نہیں ہے ٹائم لگے گا بات انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیجلی امپرووویڈ اور آپ کے سامنے ہم 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 ورلڈ اکنومک فورم بھی اس کا ایک گواہ بن چکا ہے اور انہوں نے بھی ہمیں انڈیا سے کوئی آٹھ پوائنٹ اوپر لے گئے ورلڈ اکنومک فورم میں ساٹھ میں نمبر میں ہم فیپٹی ٹو دیولپنگ کنٹریز میں ہمارا نمبر ہے سو ہم ہر جگہ میں ایکسل کر رہے ہیں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے ہماری جو بار کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس ملک میں وہ بہت بہترین اس میں انکریز ہے سو ٹھنگز آر موونگ بہت پازیٹیب لی اور اس گورنمنٹ ہز ڈن لارڈ فارد نیشن لیکن اوپوزیشن جماعتیں تو اس کو نگلیکٹ کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر شعبے میں ہر محاذ کے اوپر پیچھے گئے یہ پی ٹی آئی کی بات کر لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں وہ تمام لوگ آپ کے ان دعویوں کی نفی کرتے ہیں نظر آتے ہیں میں میرے کار میں یہ دعویہ میرے سے آپ نہ ہی سنیں آپ ان کو کہیں کہ انٹرنیشنل صرف سٹیڈی کر لیا کریں تھوڑا سا پڑھ لیا کریں سرفنگ کر لیا کریں اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اس وقت کتنوں کے لیے تھریٹ بن چکا ہے کتنے ممالک کے لیے تھریٹ بن چکا ہے اور تھریٹ تب بھی کوئی بنتا ہے جب وہ کچھ کر رہا ہو اور جس کو کسی کا نقصان پہنچ رہا ہو کہ ہم کئی ممالکوں کے جی ڈی پیس پہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ ڈینٹ جب ڈلے گا تو ان کو اس کو پوٹیک کرنے کے لیے پھر آپوزیشن سہارا نہ لے ان ڈینٹ کو ڈالنے میں تو پلیز کائنڈلی پہلے میں ہمیشہ اپوزیشن والوں کو سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ think like a Pakistani should think don't think کہ آپ کی جماعت ہے صرف یہ جماعت اس ملک کی ورہ سے وہ نہ آپ یہاں پہ نہیں ہوتے نہ میں یہاں پہ ہوتا سو پاکستانی ہونا پہلے ضروری ہے اور اگر کوئی چیز پاکستان میں اچھی ہو ہی رہی ہے تو پھر ہمیں سب کو کٹھا ہونا چاہیے نیشنل پولیسیز ہونی چاہیے نیشنل انٹریس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے that's what my message is آپ سمجھ دیں کہ ہماری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ نیشنل ایشیوز کے اوپر بھی پولیٹکس کرتی ہیں آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کرتی ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی ڈائ ہارٹ پاکستانی ہے تو پھر آپ کی ایک ہی سوچ ہونی چاہیے خواہ وہ میرے سے اچھی کوئی بات کر رہا ہے تو مجھے اس کو اگری کرنا چاہیے and i should appreciate کہ جو اچھا کر رہا ہے اور اگر کوئی اور اچھا کر رہا ہے اور اگر opposition کر رہی ہے تو i should have the guts کہ میں اس کو appreciate کروں کہ you are doing well so that is the approach ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے ہاں جہاں پہ میں غلط کر رہا ہوں اس پہ مجھے وہ اتراز ضرور کرے اور جہاں وہ غلط کر رہے مجھے جس میں مارے ملکیت ملک کے خلاف کوئی بات ہو اس کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے گلانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت